شب آشور امام حسن علیہ السلام شہیدوں کی فیرست سنا رہے تھے سارے اصاب انصار پر کہ کل دیکھو مارکہ کا دن ہے شہادت پیش کرنے کا دن ہے اور یہ شہیدوں کی فیرست ہیں ان میں سے کوئی نہیں بچے گا جنبے کاسم خائمے کے دروازے کے پاس کھڑے تھے اور یہ بات سن رہے تھے جاند پھنچ کے امام حسن علیہ السلام نے اگنور کیا یا کسی مسئلہ تھے نے اگنور کیا بہرحال جنبے کاسم کو امام دیٹھ ہی تھے لیکنی کاسم نے امام کو نہیں دیکھا تھا کہ امام مجھے دیکھ چکے کاسم کے نام کو حسن رہت تھے جب شہید کا فیرست چنا چکے یہاں تھا کہ جب احلی اسکر کا نام سنایا تو کاسم دور کے خیبے کرنے گئے اب دروازے سے دور کے امام جان کے پاس گئے امام جان آپ نے شہیدوں کے فیرست میں میرا نام نہیں سنایا اور میرا بھائی اسکر شہید ہو جائے گا میرا بھائی اسکر کبھی چل بھی نہیں سکتا میرا بھائی اسکر کبھی بول بھی نہیں سکتا میرا بھائی اسکر کبھی سامنا نہیں کر سکتا کسی سالم کا پھر میرا بھائی اسکر کیسے شہید ہوگا کیا سالم خیموں میں آکے ماریں گے تو کہا نہیں بیٹا تمہارا بھائی اسکر میرا ہاتھوں پر شہید ہوگا کہا چاچا جان چل میرا بھائی اسکر شہید ہوگا تو میں زندہ کن رہوں گا میں کس کے لئے زندہ رہوں گا چاچا میرا نام شہید کے فرائی اسکر لگ دیجئے کہا بیٹا تمہارا نام لگتا دوں گا لیکن تم اپنے ماں کے لئے سا رہا ہو تم میرے بھائی اسکر تم میرے بھائی حسن حسن کی شبیع ہو جب مجھے امام حسن کو میرے بھائی کیا آگا کہ بیٹا میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے میں اپنے بڑے بھائی کی شبیع کو کیسے مرنے کے اجازت دوں گے حسن روتے ہوئے خیمے میں واپس ہے جب ایسا محسوس کیا کہ مجھے شاید اجازت نہیں ملے گی روتے ہوئے خیمے میں واپس آئے اور امی جان نے جب روانے کا وجہ کچھ جنبے امی فروا نے تو کہا کر امی جان چاچا نے سارے فیرش تو فیرش سنا دی شہید ہو کے نام سنا دیا تو اس میں کہیں میرا نام لیے تو جنب امی فروا ہاتھ پکڑے قاسم کے بازوں کو پکڑ کر خیمے کے در پہ آئے آنے کے وقت آئے کیا میری قربانی اس لائٹ نہیں ہے کیا میرا قاسم اس لائٹ نہیں ہے کیا آپ کے سامنے آپ کے لئے اپنی جان کو فیدا کر دے کل جب بی بی زہرہ پوچھے گی اے امی فروا تمہارا بچہ تمہارے یہ زیادہ پیارا کا کہ میرا بچہ حسین زیادہ پیارا ہے میں کیا جواب کوئی ہوں کہا بابی جان آپ کا کہنا سب صحیح ہے لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اس وقت قاسم اپس آ رہا ہے میری بھائی کی نشانی ہے میں اسے کیسے مرنے کے لئے بیش دوں کہتے دونوں ماں پیٹے سر چھوڑا کے خیمے میں آپس ہیں پیس نہیں کرنا چاہتے ہیں پاپی دے تک دونوں ماں پیٹے پہشان ہیں اچھا رکھ امی فروا کو یاد آیا اب یہاں سپورک کیجئے قاسم کی مہندی کے بارے میں امی فروا کو یاد آیا کہ امام حسن آخری وقت میں وسیعت دیئے تھے کچھ اور وسیعتوں کرنے کے بعد اپنے بیٹے بڑے بیٹے جناب قاسم کے واسم میں ایک تعویز بات آتا تھا اور کہا تھا کہ بیٹا قاسم جب تمہیں کوئی راستہ نہیں ملے جب تم اپنے آگ کو کشوانی میں محسوس کرو مشکلات میں محسوس کرو تمہیں کوئی راہ نظر نہ آئے تو اس وقت یہ تعویز کھول کے پڑھ لینا اور اس پہلی کھو کو اس پر عمل کرنا امام حسن کے دوراندشی دیکھئے یہاں سے کہتے ہیں فوراں کہا بیٹا ذرہ سا آسنی چڑھانا جنب قاسم نے آسنی چڑھائے وہ تعویز کھولا ہے ماں نے تعویز کھولنے کے بعد کیا دیکھا ہے امام حسن علیہ السلام کی تحریر ہے ایک خط ہے تعویز نہیں ہے وہ ایک خط ہے ایک تحریر ہے جس کے ایک طرف قاسم کے نام پہ پیغام تھا تو دوسرے طرف امام حسین کے نام پہ پیغام تھا قاسم کے نام پہ جو پیغام تھا وہ یہ تھا یا قاسم اِنَّا هَمَّتْ بَيْنَ الْعَادَ فَلَا تَبْخَلْ بِالْدِّمَا اے میرے لال قاسم اس وقت تمہارے چاچا دشمنوں کے گھراؤں بھی ہے نرگائے اعادہ میں ہے فَلَا تَبْخَلْ بِالْدِّمَا یہ عرق کا ایک اسطلاح ہے کہا جاتا ہے کہ کھون بہانے میں کنجوسی مت کرنا یعنی اگل ضرورت پڑھے تو اپنے چاچا پر چاند دے دینا یہ پیغام تھا جنب قاسم کے لئے دوسرے طرف جو پیغام تھا وہ امام حسین کے نام تھا لہٰذا قاسم مسکرہ دے ہوئے وہ خط لے کر امام حسین کے خائبے میں آیا امام حسین علیہ السلام کو وہ خط پیش کیا امام حسین نے جب ایک مدت کے بعد دس سال بعد اپنے بھائی کی تحریر دیکھی تو آنکھوں سے لگایا چومے اور پھر عشقبار ہوئی ابھی پڑھے نہیں تھے صرف تحریر کو دیکھ کر تحریر رونے لگے کہ کلن میرے بھائی میں اس وقت کے لئے مجھے کچھ پیغام دیا ہوگا وہ پیغام سکتے اس میں لکھا تھا یا آخی یا آخی حسین سلام اللہ علیہ عرب میں جب اللہ سلام کیا جاتا تھا یہ خدا وزی کا سلام ہوتا ہے یعنی آخری سلام یا آخی حسین سلام اللہ علیہ والقاسم بینا یدیم یا آخی حسین سلام اللہ علیہ والقاسم بینا یدیم جعلتو فداک فلا تنسا وعدک یہ جلدت ہے بس ایمیل بھائی حسین اللہ کی طرف سے تم پر سلامت دیو ایک قلب دائی سلام ہے اس کے بعد کرنا ہے والقاسم بینا یدیم میرا قاسم اس وقت آپ کے سامنے ذرا سوچیں امام حسن کس درندش سے دیکھ رہے تھے کہ جس وقت میرا بھائی حسین یہ خرپا نہ ہوگا اس وقت میرا بیٹا قاسم ان کے سامنے کرا ہوگا قاسم کہیں اور بھی تو سکتے تھے نہیں قاسم سامنے کرا ہوگا والقاسم بینا یدیم جعوتو فداک میں نے اپنے قاسم کو آپ کے لئے فدیہ بلا دیا فدیہ یعنی قربانی میرا قاسم آپ پر قربان قد جاوتو فداک میں نے اس قاسم کا اپر قربان کر دیا فلا تنسا وعدہ میرے بھائی وہ وعدہ مقربان اب یہ وعدہ کیا تھا جس وقت امام زائین الالہ کی شاہی ہو رہی تھی امام حسن علیہ السلام کی بیٹی سے فاتح بہم اتنے امام حسن علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کی بڑی بیٹی اس وقت ایک ہی بیٹی تھی تو دونوں بھائی کیونکہ آپ پس رشتے میں جل رہے دیتے امام حسن نے کہا تھا بھائی میری بیٹی میرے گھر سے جا رہے میرا گھر بیٹیوں سے کھالی ہوگا لحاظہ چکتی چلتی ہو سکے تم اپنی ایک بیٹی کو میرے گھر بھیج دیں میں نے اپنے بیٹی کو تمہارے بیٹی کے کھالی بھائی کی نکام میں دیا تو تم اپنے ایک بیٹی کو میرے قاسم کے ساتھ اتاہ کر کے میری طرح کی سیند دیں بیٹی سے گھر کھالی نہ رہی یہ وعدہ اڑھا تھا امام حسن اور امام حسین کے دمیان امام زین العابدین اور فاطمہ بیٹی حسن کے شادی کے موقع پر یہ چیز گویا امام حسن نے یاد دلایا بھائی وہ وعدہ اب امام حسن نے دیکھا اب میرے پاس بلکل وعد نہیں ہے یہ وعدہ پورا کرنے کے لئے بس یہی رات ہے اس کے بعد میرا قاسم نہیں رہا پھر وعدہ کیسے پورا ہوگا اب امام ہو کر رہا ہے اور وہ بھی اپنے سگے بھائی سے کیسے وعدہ کرافی کروں تب امام حسن نے فوراً اپنے بہن زینب کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے بہن زینب قاسم کے ماں سے قاسم کو دلے کی طرح سجا کر میرے پاس لیا قاسم کو دلے کی طرح سجا کر میرے پاس لے آئے قاسم کی ماں نے قاسم کو دلے کی طرح سجایا بس پانی نہیں تھا جو قاسم کو لیلہ کیا دلے کو نیلہ جاتا ہے پھر نئے لباس پہنے جاتے پانی نہیں تو ماں روکی رہی اس کے بعد لباس پہنے کے دلے کی شکل میں لے کر امام حسن کے خیمے میں آئے اب یہاں پر امام حسین نے ایک دائیوانہ سیگا جاری کیا قاسم آپ قبرا کے دنیا کہ میری بیٹی قبرا سے میں قاسم کی شادی کرتا ہوں پھر آپ نے سیگا جاری کیا اور سیگا جاری کیا کرنے کے بعد اقت مکمل ہوا تب آپ نے کہا کہ بیٹ زینب قاسم کو خجرے میں لے کے جاؤ قاسم اس کو سیگا جاری پھر آپ